جی جناب اسلام علیکم جمعہ کا دن ہے تقریباً ساڑھے بارہ بچوں کے ہیں میں بچوں پسکل سے لے آئی ہوں بس یہ جو سوس انہوں نے پیا اس کے بعد میں نے کھانا بنانا تھا تو آج میں نے بنانے تھے وائٹ بینز یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ٹیسٹی ہوتے ہیں بچے بھی پسند کرتے ہیں کھانے میں اور گھر والوں کو بہت اچھے رکھتے ہیں اگر یہ مزے سے پکے ہوئے ہوں تو بس اس کی پرپریشن کی سالن کی الحمدللہ سے الحمدللہ سے جلی علی سے کھانا بنایا یہ آپ کو پتا ہے جمعہ کا دن اس طرح گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ایک دم سے شام ہونے لگ کرتی ہے کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا جمعہ آتے جلدی گزر کیسے گیا تو جناب بس کھانا بنایا اس کے بعد بچوں نے نماز ادا کی تو سب نے نماز پڑھی تو اس کے بعد یہ روٹی میں نے بنائی جلدی سے تاکہ روٹی شوٹی کھا لیں روٹی کھانے کے بعد جب میں تھوڑا جیسے لیٹیوں آرام کرنے کے لیے تو وہ مجھے تیز ہواوں کی آواز آنے لگ پڑی تو میں نے جب دیکھا بائل سے تھوڑا سا جھانک کے تو آندھی آ رہی تھی لیکن شکر ہے اتنی تیز نہیں آئی اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا کہ یہ دیکھیں کتی پیاری بارش شروع ہو گئی ہے وہ اصل میں میں نے وہاں سے کیمرے میں سے کیپچر نہیں ہوتی تو پول لائٹ لگی ہوئی ہمارے گھر کے سامنے تو یہ دیکھیں میں زوم کر دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ بڑی پیاری بارش تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئی لیکن بہت پیاری بارش ہوئی اور موسم بڑا تھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے رات کے وقت ہزبینڈ اپنی جوٹی سے واپس آئے تو میں نے ان کے لیے اور اپنی ساس کے لیے روٹی بنائی اور ان کو روٹی وغیرہ دی اور جناب موسم بہت مزے کتا تھڑا 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 تو جب اتنا پیارا موسم بارش شروع کی تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھوڑی سی ہواک پہ بھی باہر گئی وہاں خوبصورت موسم تار ٹھنڈی ہوایں چال رہی تھی یہ دیکھیں جی وہاں پہ جب واک پہ گئی تو رستے میں پھر میں نے کہا چلو بناناز لے لیتی ہوں کی چھوٹو بیٹا کہہ رہا تھا ماما آپ بنانا کا ملشک نہیں بناتی ہو مہنگو بناتی ہو میں نے کہا ٹھیک ہے آج میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک فرنک کیا خود ہی ہو گیا یہ انٹینشلی نہیں ہوا ان انٹینشلی ہوا ہے بیٹا جو آیا تھا کہتا ہے ماما تھوڑی سی میں شگر کھانے کا دل کر رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ سالٹ اور شگر کا تقریباً ڈبا اس طرح تھا کہ اس کو آئیڈیا نہیں ہوا ہے میں دیکھتا رہی میں نے کہا کیا کرتا ہے اس کے ایکسپریشن اس کے چیک کریں اس نے سالٹ موں میں آدھی چمچ بھر کے ڈالی ہے اور آپ اس کی آلت دیکھیں کہتا ہے ماما یہ کیا آپ نے کھلا دی ہے مجھے میں دیکھ رہی تھی میں ہنس ہنس کے میں نے کہا یہ رہا تو میں سمجھ نہیں آئی تھی اصل میں آج کھل شگر بھی بہت کرش ڈاہ رہی ہے نا تو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ شگر کونسی اور سالٹ کونسی ہے کونسا ہے مجھے تو آئیڈیا تھا یہ ہے میں نے اس کے ساتھ پرینک کیا تو انٹ پہ جی بنایا ہم نے ملک شیک پلیز لائک اور سبسکرائب بانہز ڈیلی لائف خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ